السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہاں ابہم کا سوال ہے انہوں نے مراسلہ بھیجا ہے کہ حدیث سے پتا چلتا ہے کہ بیت الخلاء خبیص اور شرارتی جنہوں کے رہنے کی جگہ ہے کیونکہ وہ گندی جگہوں پر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اس لئے پہلے زمانوں میں لوگ گھروں میں بیت الخلاء نہیں بنایا کرتے تھے بلکہ قضاء حاجت کے لئے گھروں اور آبادی سے دور ویرانوں میں جایا کرتے تھے پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بدلتے گئے اور سہولیات کے عادی ہوتے گئے چنانچہ پہلے گھروں کے ساتھ بیت الخلاء بنانے کا رواج ہوا پھر یہ گھر کے اندر آ گئے اور اب تو یہ حال ہے کہ ہر کمرے کے ساتھ اٹیش باتروم پر ہر گھر کی ضرورت بن گیا ہے یہ اٹیش باتروم سہولت کے ساتھ ساتھ ان خبیص جنہوں کو بھی گھروں میں لے آئے ہیں جن کی یہ پسندیدہ جگہ ہے اس وجہ سے گھروں میں بیماریوں پریشانیوں اور لڑائی جھگڑوں میں اضافہ ہوا ہے اب چونکہ باتروم کو تو گھر سے باہر منتقل کرنا ممکن نہیں اس لیے مسنون دعاؤں کے احتمام سے ان خبیص جنہوں سے بچا جا سکتا ہے ایک تو گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا اپنی عادت بنائیں اور دوسرا یہ کہ گھر کا ہر فرد چاہے بچہ ہو یا بڑا اسے بیت الخلا میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا سکھا دیں اور احتمام کی عادت ڈالیں بیت الخلا سے باہر آنے کے بعد بیت الخلا کے دروازے بند رکھیں جو لوگ اپنے گھروں میں بیماریوں پریشانیوں اور لڑائی جھگڑوں سے پریشان ہیں وہ اس عمل کی پابندی کر لیں چند دنوں میں یہ حیرت انگیز نتائج حاصل ہوں گے یہاں سوال ہے کیا یہ صحیح ہے ہاں یہ بات حقیقت ہے صحیح ہے جو ہے جو لیٹرین جو ہے قضاء حاجت کی جو کا مقام ہے یہ شیطانوں کا مرکز ہوتا ہے جن و شیاطین جو ہے ایسے گندی جگہوں پر زیادہ رہتے ہیں ویرانوں میں اور گندی جگہوں پر ان کا بسیرہ ہوتا ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہا ذہی الحشوش محتاظرات فیدہ اتاہتکم الخلاء فلیقل عوض باللہ من الخبث والخبائث جو ہے یہ دعا جو ہے اگر زید دنرقم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ابودعود حدیث نمبر چھے دیکھئے ابودعود شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ابن ماجہ اور مسند آمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے یہ روایت موجود ہے اس کے اندر اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لیٹرین قضائے حاجت کے مقامات یہ جنو شیعاتین کے حادر ہونے کی جہاں شیعاتین ہیں ہوتے جنو شیعاتین کا مرکز ہے جب تم میں سے کوئی صحبت الخلاء آئے تو یہ دعا پڑھیں یہ دعا بھی ہے یہاں پر جو الفاظ ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو ہے خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تو یہاں اس لیے دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے کی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے تو جو ہے یہ حقیقت ہے کہ اس کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے اور جو ہے اب ایچی بیماری عام ہو گئی ہے اٹریج باثروم کا بھلا شوق ہے لوگوں کو حالانکہ یہ جو ہے جنوں شیعتین کے جو ہے مراکز یہ جنوں شیعتین کے مراکز ہیں جو ہے یہاں جنوں کا بسیرہ ہوتا ہے جنوں کا شیعتین کا خبیث جنوں کا بسیرہ ہوتا ہے اس لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی چانچہ یہ حدیث جو حضرت صید دنرقم کی ہے صحیح الجامعے میں بھی یہاں شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیسٹھ اور سلسلے آدھی صحیح ایک ہزار ستر اور تو اس طریقے سے یہ جو ہے حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں جو اس مراسلے میں جو بات کہی گئی ہی صحیح ہے اس کا احتیاط ہونا چاہیے اولاں تو گھر کے قریب بنائیں لیکن اس کا آلگ ہونا چاہیے اٹریچ نہیں رکھنا چاہیے ان چیزوں کو لیکن اب آپ تو آج کل فیشن ہو گیا ہے اور اس کو ضرورت طرح محمول کیا جاتا ہے ہر روم کے ساتھ اٹریچ جو ہے لیٹرین کا ہونا تو جو ہے لیٹرین جو ہے الگ تھلگ ہونا چاہیے اصلاً اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب جب یہ مصیبت عام ہو گئی ہے گھروں کے اندر تو اس کے لیے جو تدابیر یہاں بتائی گئے ہیں کہ گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں گھر کو اللہ کے سوم و صلات کی پابندی ہو قرآن کی تلاوت ہو صبح و شام کے اذکار ہوں بچنا ہمیں اپنے دشمن سے اور لیٹری میں داخل ہوتے ہوئے لیٹری سے رکلتے ہوئے جو دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اس کو احتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس کو احتمام کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو جن و شیعتین کے شر سے محفوظ رکھے جن و شیعتین کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے اس لئے گھر میں جو اذکار مختلف مواقع پر اللہ کی بیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بتلائی ہیں انہاں اذکار کہتا ہوں گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے اسی طریقے سے بستر پر لیٹھتے ہوئے سوتے وقت بیدار ہوتے وقت صبح کے وقت شام کے وقت جو ہے اور اسی طرح گھر میں تلاوت کا احتمام قرآن کی تلاوت کا احتمام گھروں کے اندر ہو تمام اذکار کا تلاوت کا نماز کی پاغندی اللہ کے ذکر سے اپنے گھر کو آباد رکھنا انتہائی ضروری انتہائی ضروری اپنے حفاظت کے لئے یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وصلہ اللہ علیہ نبی محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم